امیر آباز صاحب بانی پی ٹی آئے کے پاس موقع ہے حکومت چاہتی ہے بات کرنا حکومت چاہتی ہے اختلافات کو ختم کر کے آگے بڑھنا بانی پی ٹی آئے آپ کیا مشورہ دیں گے آپ کو کیا لگتا ہے ان کو کرنا کیا چاہیے وہ ہاتھ جھڑک دیتے ہیں بار بار اب کی بار بھی ہاتھ جھڑک دینا چاہیے بہت شکریہ علی عیدر صاحب دیکھیں اگر تو عمران خان نے اقتدار حاصل کرنا ہے اگر تو اس نے وزیراعظم بننا ہے تو اس کے لیے پھر ڈیل کچھ اور ہوگی اس کے لیے ڈیل کے ٹی آئرز کچھ اور ہوگی لیکن اگر عمران خان نے پاکستان میں سوپرمیسی کے لیے کھڑا ہونا ہے اگر پاکستان میں عمران خان نے ڈیموکریسی کے لیے کھڑا ہونا ہے اگر اس نے کونسٹیٹیشنل سپرمیسی کے لیے کھڑا اگر اس نے پاکستان میں لاؤ اینڈ جسٹ کے لیے کھڑے تو پھر اس کے ٹی او آرز کچھ اور اب ہم کہہ جا رہے ہیں عمران خان ڈیل نہیں کر رہا یا عمران خان مان نہیں رہا بھئی عمران کچھ ٹی او آرز سامنے تو آنے حکومت کنگ ٹو آرز کے اوپر عمران خان سے بات کرنا چاہتی ہے عمران خان اس وقت یاد رکھئے گا وہ پاکستان میں مضاہمت کا کی علامت بن چکا عمران خان اس سیمبل آف ریزسٹنس پاکستان پیپلز پارٹی پچاس سال سے سیویلین سپرمیسی ڈیموکریسی کونسٹیٹیشنلیزم فلانا ڈھنکانا کا نعرہ لے کے نکلی ہوئی پچاس سال سے پیپلز پارٹی کو اتنا بھاری مینڈیٹ نہیں ملا اس بنیاد پہ نواز شریف نائنٹی نائن سے جمہوریت کے چیمپین کونسٹیٹیشنلیز ڈیموکریسی فلانا ڈھنکانا نواز شریف کو پچاس سال میں کسی نے اتنا مینڈیٹ نہیں دیا عمران خان نے دو سال لگائے صرف کونسٹیٹیشن کی بات وہ کر رہا ہے لائنڈ آرڈر کی بات کر رہا ہے ڈیموکریسی کی بات کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایک ملک میں ایک آرڈر کو سٹ کریں اس ملک کو ریبوٹ کرنا پڑے گا جب تک یہ ملک ریبوٹ نہیں ہوگا تب تک یہ ملک نہیں چل سکتا اور وہ ریبوٹ ہونا کیا ہے کہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ کا بطور صاحبی کیا کردار ہے میں اس وقت بیٹھ کے بات کروں میرا کیا کردار ہے مزمل صاحب ابھی آکے آپ کے سامنے سکراتی اور دکراتی جھانے گے ان کے کیا کردار ہے عدلیہ کیا کردار ہے اسٹیبلشمنٹ کیا کردار ہے اس ملک کے اندر جو پریشر گروپ سے ان کے کیا کردار ہے سیبل سرویسز سے کہا کردار ہے یہ تیہ کرنا پڑے گا پارلیمنٹ کے کہا کردار یہ جو اس ملک کے اندر سارا کچھ مکس کر کے آپ نے ایک ہر چیز گڑمنٹ کر دی ہے عمران خان یہ بات جانتا ہے کہ اس کو یہ جو جو اس وقت وہ ایک طاگرنگ پرسنیلٹی بن گیا پاکستان کی سیاست کے اندر میں سمجھتوں نہ صرف پاکستان بلکہ ساؤتھ ایشیا کی اندر اگر امرجنگ جو اس وقت طاگرنگ پلٹیکل پرسنیلٹیز ہیں ان میں سے ون آف ڈمیز عبران خان وہ یہ دو دن کے اقتدار کے اوپر دو تکے کی اقتدار کے اوپر آکے وہ سرنڈر کر دے گا صحیح نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان کا مطمئن نظر نہیں ہے وہ اقتدار نہیں دیکھ رہے وہ چاہ رہے ہیں کہ سسٹم کو بدلا جائے مضمئن سوروردی صاحب ہونا نہیں چاہیے میں کہہ رہا ہوں ان کا یہ ہونا نہیں چاہیے بائی دو جس طرح کے ان کے رویے ہیں لگ تو واقعی نہیں رہا کہ اس وقت ان کے مطمئن نظر اقتدار ہیں اچھا مضمئن سوروردی صاحب حکومت کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے بات کرتے ہیں لچک دکھاتے ہیں حالانکہ اس وقت جو بڑا ہاتھ ہے مضبوط ہاتھ ہے وہ حکومت کیا ہے یا حکومت سے مراد آپ کہہ لیں کہ سسٹم کا ہے کہ اس وقت جس کے زیر ماتوب جو ہے وہ عمران خان آئے ہوئے ہیں جس کے شکنجے میں عمران خان اس وقت آئے ہوئے ہیں اس کے باوجود بھی سسٹم ان کو مذاکرات کی آفر کر رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سسٹم خائف ہے عمران خان صاحب سے یا عمران خان صاحب کو موقع دینا چاہے دیکھیں میں بہت بسد احترام امیر عباس صاحب کی میں نے ساری گفتگو سنی ہے اور جو سیول بالا دستی کا سیمبل انہیں عمران خان کو کہا ہے اس کی پوری کیبنٹ جو تھی کی پی والی جو ہے وہ کوور ہیڈکوارٹر میں سجدہ ریس دفتاری کے موقع پر اور بریفنگ لے رہی تھی اور پوچھ رہی تھی کہ آپ بتائیں ہم کی پی کی حکومت کیسے چلائیں تو وہ تو سیول بالا دستی تو ہمارے ہاں پنجاب میں کہنے دیئے ونڈ تھے بھئی ہے کہ کوور ہیڈکوارٹر انہیں ان میں تو اتنی جورت بھی نہیں تھی کہ ایپ ایکس کمیٹی کا جلاز وزیریاں لگے دفتر میں کر لیتے اور کہتے سر جو بریفنگ دینی ہے میں وزیریاں لے کے دفتر میں آ کر دے دیں وہ کوور ایڈکوارٹر میں بما کا پوری کابینہ کے ساتھ نہ صرف حاضر تھے حاضری لگوارے تھے بلکہ سجدہ ریز نظر آ رہے تھے تو اس کی تو ہمیں کوئی اتنی بات نہ سمجھائیں وہ یہ ضرور کہتے ہیں وزیریاں لے کے پی کہ میں ای سی سی میں نہیں آوں گا میں اس میں نہیں آوں گا لیکن میں ایس آئی ایف سی کے جلاز میں ضرور آوں گا کیونکہ اس میں آرمی چیف بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ بڑا قانونی اور آئینی فورم ہے اس میں شرکت کے بغیر تو تحریک انسام مار جائے گی باقی سارے آئینی فورم اس پر میں بائی کٹ کروں گا لیکن ایس آئی ایف سی میں تو میں نے ضرور آنا ہے اور اس کے اجلاس کے لیے مجھے وزیر اعظم ہاؤس بلائیں وزیر اللہ پنجاب کے دفتر میں بلائیں جہاں بھی بلائیں بس ایس آئی ایف سی کے جلاز میں ضرور بلالیں تو یہ جو کال او فیل کا تضاد ہے نا کہ لوگوں کو بتانا کہ میں مضاہمت ہی ہوں اور اندروں لمحے پہے ہو نا وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا ہے اچھا تو اور یہ جو پنڈی بات کر لے پنڈی بات کر لے ہم تو صرف اس سے بات کریں گے جس کے پاس طاقت ہے اور طاقت پنڈی کے پاس ہے ہم نے اسلامباد والوں سے کیا بات کرنی ہے ان کے پاس کیا طاقت ہے یہ کیا بیچتے ہیں یہ سب باتیں ہم نے سنی ہے اور یہ اب بھی وہیں کھڑی ہے آپ پنڈی ہم سے آٹھ فروری کو بات کر لیتا تو ہم پنڈی سے آٹھ فروری کو بات کر لیتے ہیں بھی آٹھ فروری کو پنڈی سے اقتدار لینے کے لیے بات کرنی تھی نا اور پنڈی سے آپ نے علو چولے لینے ہوا سے اقتدار ہی لینے کے لیے آٹھ فروری کو بھی بات کرنی تھی تو پنڈی آپ یہ کہیں کہ پنڈی ابھی بات نہیں کر رہا ہے جس دن پنڈی نے بات کرنے کا فیصلہ کیا دامنے دمنے سخنے پنڈی سے بات کریں گے آپ بات کریں پنڈی کی شرائط بھی مانیں گے پنڈی کو ڈیڈی بھی مانیں گے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم فوج کے بغیر اقتدار آجل کریں گے کہیں یہ نہیں کہا کہ اس ملک میں فوج کا اقتدار نہیں ہونا چاہیے جو مانا چنگا اقتدار موجود ہے اس میں بھی فوج کے آگے سجدہ ریز ہیں میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی گفتگو سے امیر عباس صاحب اختلاف کریں لیکن اگر امران خان ایسا کر رہے ہیں تو وہ بھی اسی فیرس کا حصہ ہے جس فیرس میں یا جس لائل میں نواز شریف صاحب کھڑے جس لائل میں زرداری صاحب کھڑے ہیں پھر یہ ساری پنڈی کے آگے ساجدہ ریز ہیں اچھا اس علامت کو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں امیر عباس صاحب کہ یہ صرف باتیں ہیں کہ صرف بڑکیں ہیں ظاہری طور پہ امران خان کی وہ تقریر ہمیں یاد ہیں جب وہ بار بار کہتے تھے کہ اپنی غلطی کو صدار ہو وہ پنڈی کے طرف موں کر کے کہتے تھے کہ اپنی غلطی کو صدار ہو تو امران خان صاحب پنڈی کے طرف دیکھتو رہے تھے اور پھر اگر جب ان کی وہاں سے بات نہیں بن رہی تھی پھر اس پنڈی کو وہ نیوٹرل بھی کہہ رہے تھے جانور بھی کہہ رہے تھے میرے صادق بڑا کچھ کہہ رہے تھے کیا آپ اس والے امران خان میں اور اب جو جیل میں امران خان بیٹھا ہے اس میں کیوں فرق آ گیا صرف آپ کہہنا نا میں شاید اختلاف کروں گا مضامل صاحب سے میں شاید ہی میں یقیناً اختلاف کروں گا آج پورا حق کیا صرف آپ کو مضامل صاحب اور ہمارے کچھ اور دوست یہ ابھی بھی سٹیٹس کو کی منٹیلیٹی میں بیٹھیں یہ ریالیٹی جو پاکستان میں ایک بہت بڑا جو ایک انبیلیویبل چینج آ چکا ہوا ہے یہ اس کو محسوس نہیں کر رہے یہ جانتے بوچھتے ہوئے اس کو نیوٹرلائز کرنے کی اس کو ڈائلیوٹ کرنے کی اس کو سیچوریٹ کرنے کی کوشش کر رہے لیکن یہ نہیں کام نہ ہو سکتا ہے دیکھیں دنیا میں تبدیلیاں روما ہو رہی ہیں ابھی سینگال میں بصیر و جمائی فائے سینگال کا صدر بنا ہے اس کو اٹھا کے جیل میں پھینک دیا ایک سال اس کو جیل میں رکھا وہ وہاں کی روایتی سیاسی جواتوں پر تنقید کرتا تھا وہ وہاں کے روایتی تجریہ کاروں جو مزمد سوروردی صاحب جیسے ہیں وہ ان پر تنقید کرتا تھا وہاں کی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتا تھا نظام پر تنقید کرتا تھا اس کو اٹھا کے جیل میں پھینکا الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے ابھی دو ہفتے پہلے وہاں الیکشن ہوئے ہیں اس کو الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے ریاست کو چھوڑنا پڑا وہ جیسے باہر آیا لوگ جوک در جوک اس کے ساتھ جھوڑنا شروع ہو اور اس نے سینگال میں ایک انقلاب برپا کر دی الیکشن جیتا آج اس وقت وہ سینگال کا صدر ہے